اسلام علیکم آپ بھروند this is بلافہ ویڈیو علی سرکار اور بھائی فائنلی ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو کہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اتنی مزہدار ہے کہ میں نے سوچا بھائی رات کے تین بجنے ہیں اس ٹائم پر میں نے سوچا بھائی یہ ویڈیو زیادہ ویٹ نہیں کر سکتی اس ویڈیو کو ابھی بنانا پڑے گا اور یہ ویڈیو ہے ایک سو بیس دن کی پی ٹی ایٹ تیمپریری ریجسٹریشن کے ریلیٹیٹ اگر آپ کو نہیں پتا تو بھائی ابھی کے لیے جو سسٹم پاکستانی مارکٹ کے اندر چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی موبائل فون اگر پاکستانی مارکٹ میں باہر سے لے کر آتے ہیں جیسے ہی اس میں پاکستانی سم کارڈ ڈلتا ہے تو جس دن اس میں پاکستانی سم ڈلی ہے اس کے دو مہینے تک وہ موبائل فون جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ موبائل فون جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور آپ کو اس کے اوپر پی ٹی ای ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اب پرائم منسٹر کی طرف سے یہ انیشیئیٹیو لیا گیا ہے کہ بھائی یہ جو ٹائم ہے یہ تھوڑا ہے تو اس ٹائم کو بڑھا کر ایک سو بیس دن کیا جا رہا ہے ایک سو بیس دن کا مطلب بیسیکلی یہ بن جاتا ہے کہ آپ کو اب بہت زیادہ ٹائم مل جائے گا چار مہینے کا ٹائم مل جائے گا تو آلموس ڈبل ٹائم ہو جاتا ہے اور یہ جو ٹی ای ٹی ای ٹائم ہے یہ ہر اس بندے کے لیے ہے جو کہ پاکستان سے باہر سے آنے والا وزٹر ہے تو اگر آپ اوورسیز پاکستان ہی ہیں آپ اپنی فیاملی کو وزٹ کرنے آ رہے ہیں تو اب آپ کے پاس یہ ایک سو بیس دن کی ٹی ای ٹی ای ری جسٹریشن ہونے والی ہے یا اگر آپ کو ایسا بننا ہے جو کہ کچھ ٹائم کے لیے پاکستان گھومنے پھرنے آیا ہے تو بھائی آپ کو اس کے ساتھ کافی زیادہ جو فسیلیٹی ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی اب یہاں پر یہ چیز ایڈ کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر ابھی بھی کچھ ایمبیگویٹی ضرور ہیں جو کہ آنے والے ٹائم کے ساتھ ہی آبویسٹی کلیر ہوں گی جب یہ سسٹم ایکچول میں ورکنگ میں آ جائے گا ابھی کے لیے اس کو اناؤنس کیا گیا ہے کہ آپ کو چار مہینے کا ٹائم ملے گا جس ٹائم کے اندر آپ کو کوئی بھی پیسے پے نہیں کرنے پڑے گا اور آپ کا جو موبائل فون ہے وہ ریجسٹر ہو جائے گا بہت اب میرے خیال سے تھوڑا سی ایمبیگویٹیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ایک موبائل فون پاکستان میں لے کر آتے ہیں دو مہینہ استعمال کرنے کے بعد کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ موبائل فون بغیر ٹیکس کے ریجسٹر ہو جائے میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں میں دبائی آ جاتا ہوں واپس یا میں کئی باہر کے ملک چلا جاتا ہوں تو کیا اگر میں دوبارہ پاکستان جاتا ہوں تو کیا مجھے دوبارہ چار مہینے ملیں گے یا نہیں اور اس کی جو ابھی میں ریڈنگ کر رہا ہوں اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا ہی ہے تو ایسے لوگ جو کہ بہت زیادہ بیک ان فورٹ ٹرائول کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑی چیز ہونے والی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں اور بار بار اندر آ رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ملے گا کہ آپ کو ہر بار چار مہینے کی نئی ریجسٹریشن دیکھنے کو مل جائے گی اب ایک تو یہ ایمبگوٹی ہے کہ یہ چیز پراپر ڈی امپلیمنٹ ہوتی ہے نہیں دوسری چیز جو کہ یہاں پر دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک موبائل فون کے اوپر ٹیمپریری ریجسٹریشن ایک بار ہو گئی ہے بندے نے چار مہینے انجوائے کر لیا تو کیا اگر کوئی اور بندہ سیم موبائل فون لے کر آتا ہے تو اس پر یہ چیز اپلائے ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس طرح کی چیزیں ضرور ہیں جو کہ مارے سامنے آئی ہیں بھر طبی کے لیے اچھی خبر یہ ہے بھائی کہ اب باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ایک سو بیس دن کی ٹیمپریری ریجسٹریشن جو کہ بسیقلی چار مہینے بن جاتے ہیں وہ فری انجوائے کر سکیں گے جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے پاکستان سے اگر آپ باہر نکلتے ہو کہیں پہ تو اس طرح کی کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی ہے جو پی ٹی اے کے ٹیکس والی سیچویشن ہے صرف پاکستان کے اندر ہے وہ کیوں لگایا گیا ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے میں اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیوز بنا چکا ہوں ابھی کی خبر یہ ہے بھائی کہ ایک سو بیس دن کی ٹیپریری ریجسٹریشن جو ہے وہ آن ہو گئی ہے اس کا ایکزیکٹ طریقے کار کیا ہے اس کی مکمل ڈیٹیلز جب سامنے آئیں گی اور جو نٹی گٹیز ہیں وہ سامنے آئیں گی تو میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بنا دوں تو اگر آپ لوگوں نے وہ پارٹ ٹو دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن ضرور آن کر لیں کیونکہ اس طرح کی جو نیوز والی ویڈیوز ہیں جنہیں نوٹفیکیشن آن نہیں کی ہوتی ہیں ان کو چار دن بعد جا کے ملتی ہیں تو بھئی نوٹفیکیشن ضرور آن کر لو اس ویڈیو میں اتنے ہی اپنے نخیار رکھے گا this is بلال سننگ آف اللہ حافظ